دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ دوہزار بائیس کا پاکستان فلڈ ریسپانس منصوبہ آج اسام آباد و جنیوہ میں ایک ساتھ شروع کیا جا رہا ہے بری فوج کے سربراہ آج سلامتاسین کے انخلاع اور امدادی سرگرگیوں کا جائزہ رینے کے لیے سوات کا دورہ کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستان نے افغانستان میں عالمی مقاسد کے حصول کے لیے طالبان کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنے پر زور دیا ہے اور عراق دارالحکومت بغداد میں شدید جڑپوں میں کم از کم پندرہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان اور اقوام متحدہ آج سام آباد اور جنیوہ میں ایک ساتھ پاکستان فلڈ ریسپانس پلان دوہزار بائیس کا اجرہ کر رہے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو افتتاح کی موقع پر قریدی خطاب کریں گے جن کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیا گوتریس ویڈیو پیغام جاری کریں گے منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال بھی وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے قائم کے گئی امدادی سرگرمیوں کی رابطہ کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے خطاب کریں گے فلڈ ریسپانس پلان قدرتی آفات کی صورتحال سے نمٹنے کے قومی دارے کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے اور ادارے کے چیرمن لیفٹرین جنرل اختر نواز بھی اجلاس کو بریفنگ دیں گے منصوبے کی افتتاحی تقریب میں اقوامی متحدہ کے تمام رکن مبالک اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کام کرنے والے اقوامی متحدہ کے مختلف اداروں کے نمائندے شرکت کریں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے اور رابطے کا قومی مرکز ناگہانی آفات کے انتظامی حکام اتیاد دینے والی شخصیات اور سرکاری اداروں کے درمیان پل کا کام کرے گا ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ تازہ ترین معلومات جمع کریں گے اور ان کا تجزیہ کریں گے اور انہیں متعلقہ سرکاری اداروں کو بھیجیں گے شہباز شریف نے کہا کہ وہ بنیادی دھانچے کی بحالی سویت بچاؤ اور امداد کے کاموں پر بھی نظر رکھیں گے اس سے قبل حکومت نے ملک بھر میں سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے اور متاثرین کی بحالی کے لیے نیشنل فلڈ ریسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں کیا گیا بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجفہ آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جس کا مقصد کمرات کا علام اور متعلقہ علاقوں میں سیلاب بے فسے لوگوں کو بحفاظت نکالنے اور امدادی کاموں کے بارے میں حق کا ایک جاننا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجاؤ اور امداد کی سرگرمیوں کے لیے ہیلیکاپٹر کی بیاسی پروازن کی گئی ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران ہیلیکاپٹر کی ستائیس پروازن کے ذریعے سیلاب بے فسے تین سو سولہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اور تئیس ہزار ٹن سے زائد راشن اور امدادی سامان تقسیم کیا گیا ادھر امدادی سامان تیل اکر ترکی سے سات فوجی تیارے کراچی اور تین فوجی تیارے متحدہ عرب امراض سے راولپنڈی پہنچ گئے ہیں چین سے تین ہزار خیمے لے کر دو تیارے آج کراچی پہنچیں گے جاپان سے ترپالیں اور آرزی رہائشیں بھی آج کراچی پہنچیں گی کینیڈا نے پاکستان کے متاثرینے سیلاب کے لیے پچاس لاکھ ڈالرز کی امداد کا اعلان کیا ہے کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر زہیر جنجوہ نے اٹھاوہ میں کینیڈا کی مقامی پاکستانی تنظیموں کے احداداروں سے مراقعات کے دوران امداد دینے پر کینیڈا کی حکومت کا شکریہ دا کیا پاکستانی سفید نے کہا کہ بیرون مل مقیم پاکستانی کو بھی سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ سیلاب سے سرکاری امارتوں اور بنیادی دھانچی کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو معاشی بہران سے نکالنا نہ گزیر ہے اور یہ دھانچ جاتی استحاد کے ذریعے ممکن ہے آج انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی ہماری معاشیت کے لیے نہائیت اہم ہے تاہم یہی سب کچھ نہیں ہے وزیراعظم نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام نے پاکستان کے معاشیت کو بہتر بنانے کے لیے ایک راستہ فراہم کیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو خود کفالت کے حصول کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی اور پاکستان نے عالمی برادری کے افغانستان میں دہشت کر دی سیاسی استحکام اور انسانی حقوق کے مقاصد کو آگے بڑھاتے ہوئے طالبان حکومت کو تنہا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ پائیدار تعلق پر زور دیا ہے ان خیالات کا اظہار پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب مریر اکرم نے اقوام متحدہ کی سرامتی کانسل کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کی عبوری حکومت کو تنہا چھوڑنا عالمی برادری اور نا افغان عبام کے مفاد میں ہے انہوں نے سرامتی کانسل کے عرقین کے درمیان تیرہ طالبان رہنماؤں جن کو استثناء حاصل تھا کہ سفر پر دوبارہ پابندی لگانے پر ادم اتفاق پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور عراق دارالحکومت بغداد میں شدید جھڑپوں میں کم از کم پندرہ افراد حلاق اور کئی زخمی ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب مقتدی صدر نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا مقتدی صدر کے حامی مظاہرین کے ایک بڑے حجوم نے گرین زون میں سرکاری محل پر دعویٰ بول دیا اور زرکی اوٹی فورسز کے ساتھ تصادم ہوا اوڈر ایراکی فوج نے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں تجزیم کے لیے ہماری گپ سائیڈ ہے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائزہ کی